جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم سٹرالوجی یعنی جنتری دو ہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بیس البحرونی تقویم دو ہزار بیس اور سبتمبر دو ہزار بیس کا شمارہ اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے اگر آپ اس کو آن لائن فری پی ڈی ای فائل بھی اس کی پڑھنا چاہتے ہیں تو www.eqtv.tv کی ویب سیٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں یا سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ میسج کر کے فری کاپی مانگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں تمام بروج اور آج کا دن کیسا رہے گا اس حالے سے گفتگو کرتے ہیں 23 سبتمبر دو ہزار بیس پر آج کیا اثرات مرتب ہوں گے تمام زارڈک سائنس کے اوپر برج حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو آج مایوسی ناومیدی کی قیفیت میں مبتلا رہیں گے کام جو ہیں وہ رک رک کر ہو سکتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول لوز نہیں ہوگا برج سور ٹورس کی اگر بات کی جائے تو شریک حیات کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی اضافہ رہے گا برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے صحت کے معاملات ڈسٹرب ہیں ایسے افراد جو نوکری کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں آپ کو بھی مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور دوست آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں برج سرطان کنسر کی اگر بات کی جائے تو محبت کے معاملات میں ناکامی رہے گی والاد کی وجہ سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے فکر بندی بھی رہے گی البتہ کاروباری نویت کے معاملات عروج پہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج اصد لیو کی اگر بات کریں تو آج کا دن بھی گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب دکھائی دیتا ہے ایسے افراد جو اپنے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں آپ کے لیے آسانی رہے گی کوشش کیجئے گا آج اپنی فیملی کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے یا نہ بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہیں برج سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے آج سفر کرنے سے آوائیڈ کریں آج اگر آپ سفر کریں گے تو حادثات کا اندیشہ دیکھنے میں آ رہے تو اپنا صدقہ ضرور دے کر گھر سے نکلیے گا اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو ٹریبل یا سفر کرنا پڑ سکتا ہے برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج بھی بحسو تقرار الجھاؤ کی کیفیت کا شکار رہیں گے اخراجات یا نقصان کا اندیشہ نظر آتا ہے یا کوئی بندہ پیسے لے کر بھاگ بھی سکتا ہے برج اکرب سکورپیو سٹل ہیلتھ کے معاملات سردرت بھاری آنکھوں کی شکایت یا سکن الرجی میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں اور ہیلتھ کے معاملات آپ کی بہت زیادہ توجہ مانگتے ہیں برج کاؤس سجریریز کی اگر بات کی جائے تو آج فینینچلی اعتبار سے اتنا زیادہ اچھا دن نہیں ہے محبت کے معاملات بہتر رہیں گے اولاد کے ساتھ معاملات بہتر دکھائی دیتے ہیں اور شریک حیات کی صحت خراب دکھائی دیتی ہے برج جدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو کیپریکونز محبت کے معاملات سے اوائیڈ اور گریز کریں دوست آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے آپ کی فیملی آپ کے لیے سپورٹیو ہو سکتی ہے برج دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو کاروباری افراد کو آج بھی بہت احتاط کے ساتھ اپنا دن گزارنا ہے گریلو امور پہ بھی بہت سنجیدگی سے توجہ دینی ہے محنت کا پھل ملے گا لیکن جلدبازی سے سوائے نقصان کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے برجہود پائیسیس کی اگر بات کریں تو پائیسیس والے آج جلدبازی سے گریز کریں آپ کی چھٹی حص تیز تو ہے لیکن نیگٹیویٹی کی طرف جھکاؤ زیادہ رہے گا فنانچلی اعتبار سے آج کا دن آپ کے لئے اچھا ہو سکتا ہے اب نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ